نمسکار دوستو آج کی اس ویڈیو میں کلینڈولا فلاور پلانٹ کو سیڈ سے گرو کرنے پر بات کریں گے کلینڈولا فلاور پلانٹ جو کی ونٹر سیزن کا ایک بہت کومن سا پلانٹ ہوتا ہے جو سب ہی نرشریز میں ایجلی مل جاتا ہے اس کے فلاورز بھی کافی خوبصورت لگتے ہیں یہ جو کلینڈولا کے سیڈز آپ ابھی دیکھ رہے ہیں اسے میں نے لازٹ ایر لگے اپنے پودے سے ہی کلٹ کیا ہے کلینڈولا کے سیڈز سائز میں ادھر منٹر سیڈز سے کافی بڑے ہوتے ہیں اس لئے اسے سیڈز سے گرو کرنا بھی کافی آسان ہوتا ہے بس آپ کو کچھ جروری باتوں کا دھیان رکھنا ہوگا جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا یہاں میں نے لیا ہے بارک سینڈ ساٹھ پرسینٹ یا ریور سینڈ ہے جسے میں نے اچھی طرح سے چھان لیا ہے اس کے علاوہ تیس پرسینڈ کوکوپیٹ یعنی سینڈ کا جسٹ آدھا اور دس پرسینٹ کے لگ بھگ میں نے لیا ہے کاؤڑنگ منیور جو اچھی طرح سے چھڑی ہوئی ہے اگر آپ کے پاس اچھی طرح سے چھڑی ہوئی خاد نہیں ہے تو آپ خاد کو اسکپ کر دیجئے گا خاد آپ جرمینیشن کے بعد بھی لیکٹ فوم میں اسپری کر کے دے سکتے ہیں اس میں جو کوکوپیٹ میں نے لیا ہے اسے میں نے تین بار تک اچھے سے دھو کر نجھوڑ لیا ہے کیلینڈولا کو سیڈز سے گرو کرنے کے لیے آپ کسی بھی ریسیو میں میڈیا بنا کر یوچ کر سکتے ہیں بس وہ ویلڈینڈ ہونی چاہیے اور اس میں آپ فنگی سیڈ پاورڈر ایٹ کرنا نہ بھولیں یہ کافی امپورٹنٹ ہے کوئی بھی ونٹر سیڈز کو گرو کرنے کے لیے فنگی سیڈ پاورڈر ایٹ کرنا ضروری ہے اس کے علاوہ سیڈلنگ کے لیے آپ جو کوئی بھی پورٹ ٹپ وغیرے جو کچھ بھی لیتے ہیں اس میں آپ دھیان رکھئے گا اس میں گہرائی زیادہ نہ ہو تھالی کی طرح ہی پورٹ ٹپ جو کوئی بھی آپ کے پاس ہو اسے آپ لے سکتے ہیں اس میں پانی ایکسس میں جمع نہیں ہوگا پودھے کو جتنی نمی چاہیے ہوگی اتنی ہی اس میں رہے گی بس آپ بے حساب پانی مت ڈالیے گا ٹوپ میڈیا ڈرائی دیکھنے پر ہی آپ اس میں پانی کا اسپری کریں اور اسے آپ کو کھلی دھوپ میں نہیں رکھنا ہے آپ اسے گرین ایٹ کے نیچے رکھیں یا ایسی جگہ اسے رکھیں جہاں دھوپ چھن کر آتی ہو لیکن دھوپ آتی جرور ہو کیونکہ دیکھیں پوری طرح سے چھائیں در جگہ پر گروہ کرنے پر سیٹس اگنے کے بعد کافی لے گی ہو جاتے ہیں اور گر کر گلنے لگتے ہیں یا کیلینڈولا میں اکثر دیکھا جاتا ہے ایک تو بلکل بھی دھوپ نہ ملنے کی وجہ سے گل کر مرنے لگتے ہیں دوسرا جب ہم اسے ایسے پورٹ میں گروہ کرتے ہیں جس میں کافی زیادہ گہرائی رہتی ہے تو مٹی زیادہ پھل ہونے کی وجہ سے جروح سے زیادہ نمی ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے بھی وہ گل کر مرنے لگتے ہیں بل دوستو میں یہی تک کا اپڈیٹ آپ کو دے رہا ہوں اسی طرح سے آپ کیلینڈولا کو سیٹس سے اگائیے گا کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ مجھے کمنٹ کیجئے اور اگر آپ اچھی کوالٹی کے سیٹس گھر بیٹھے ملکل جینوین پرائز پر مانگانا چاہتے ہیں تو آپ ایک بار اس نمبر پر کونٹیٹ کر سکتے ہیں دھنیواد